بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو تین خبریں پڑھ کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ریاستی نظام ہے جو پچھلے پچھتر سال سے یا جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تب سے تب سے جو سسٹم پاکستان کی جان کو آیا ہوا ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مجموعی طور پر پورے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے وہ سسٹم کچھ جرنیلوں کو بچانے کے چکروں میں ہے کیوں بچانے کے چکروں میں ہے ان کو کیونکہ جنرل آسم منیر صاحب میں جو بات کرتا ہوں نا سر کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ غنیمت ہیں لیکن جنرل آسم منیر کی میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ان کی خیر مانگا کریں کہ اس طرح کا اور اس مزاج کا اور اس سوچ کا آرمی چیف سسٹم کے اوپر یا سسٹم برداشت نہیں کر رہے گا سسٹم ہے اس طرح کا آرمی چیف چلنے دے یہ ایک موجزہ ہوگا اور موجزہ ہوئے ہیں ماضی میں قاضی فائز صاحب کا بچ جانا ایک موجزہ تھا اللہ پاک کا حکم تھا ایون آسم منیر صاحب کا آرمی چیف بن جانا ایک موجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ادروائز جنرل فیض حمید اور ان کی جو جنتہ تھی یا وہ جو نیٹ ورک تھا وہ نہ تو قاضی فائز عیسیٰ کو چھوڑ رہا تھا اور نہ جنرل آسم منیر صاحب کا راستہ صاف کر رہا تھا اور تو اور بعض معاملات کے اوپر اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی آخری وقت تک آخری وقت تک جو سپورٹ تھی وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ تھی پھڑا فیض حمید صاحب کے ساتھ نہیں تھا عمران خان صاحب کے ساتھ تھا کہ فیض حمید کو بعد میں بنا لینا ہے پہلے مجھے تو ایکسٹینشن دینی چاہیے نا آپ کو تو یہ والا پھڑا تھا تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سسٹم نہ تو جنرل آسم منیر کو چلنے دے گا نہ سسٹم کسی جرنیل کو پکڑنے دے گا اور سسٹم جو ہے اس کو اندازہ ہے کہ جنرل آسم منیر اور نواز شریف اور زرداری صاحب یہ اب میں زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہتا میں موٹی موٹی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو پاکستان کا جو روڈ میپ سیٹ کیا ہے اور پھر جو پاکستان کی جو انٹرنیشنل نیول کے اوپر جو ڈیریکشن تبدیل ہو چکی ہے آلموسٹ کے ایک نیا بلوک یا ایک نئی صف بندی کہ جس میں سعودی عرب اور چین اور روس یہ والا معاملہ میں اس پر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں تو سی پیک جو ہے وہ اس میں بہت بڑی 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 طاقتیں جو ہیں وہ فریق ہوگی تو آہ یہ آلموسٹ اپریل کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اس نئے پروجیکٹ کے اوپر آہ جو سی پیک سے متصل ہے یا سی پیک سے جڑا ہوا ہے تو پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی اب پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ہوگی تو عام آدمی کا سانس نکلے گا نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ فقیروں نے بڑا عرصہ پہلے دوہزار چودہ میں کہا تھا کہ جن لوگوں کو بھٹو کی فانسی کے پیچھے پاکستان کا ایٹمی پروگرام نظر نہیں آتا ان کو نواز شریف صاحب کی فراغت کے پیچھے سی پیک نظر نہیں آئے گا اور سی پیک جو ہے وہ خیر میں اب اس پر گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں پرمین شاکر صاحب نے کیا تھا کہ کیا گئی بات پہ حجت کرنا پاکستان کی فوج کو سیکیورٹی سیبرشمنٹ کو سمجھ آئی ہے تو جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ کچھ اور انداز سے چلتی ہیں پاکستان اب کچھ اور معاملات کی طرف جانا چاہ رہا ہے میں جو اس گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے بہت سے لوگوں کا طاقتور لوگوں کا جو سسٹم کا حصہ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سی پیک اور پاکستان کی اکانومی میں بڑا حصہ ہمارا ہی ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب نے پھٹا ڈالا تھا نا جب ان کو فارق کیا گیا تھا وہ رہیل شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی فوج کے حوالے کر دیا جائے تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ سیول سائیڈ کے اوپر ہی رہے گا اور جو احسن اقبال صاحب تھے وہی سی پیک کو لک آفٹر کر رہے تھے اور جو ہی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پتا ہے کہ جنرل آسمانیر صاحب کو ایک اتھارٹی بنے گئی سی پیک اتھارٹی اور اس کا سربراہ جو ہے وہ آسمانیر صاحب کو لگا دیا گیا تو یہ جو مسئلے ہیں ہر چیز کے پیچھے اکانومی ہوتی ہے یا مالی مفادات ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانیر صاحب اور ہنواز شریف صاحب مل کے پاکستان کا راستہ سیدھا کریں گے چین اور سعودی عرب کے ساتھ تو آلٹی میلی یہ چیزیں تو ہماری ٹھیک ہو نہیں ہے تو ہماری چیزیں ٹھیک ہونے سے پہلے پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کے جرنیلوں کو متون کیوں قرار دی دے کوئی یہ ہے پیچھے مائنڈ سیٹ تو اس وقت دو خبریں ہیں ایک ہے خبر فراغوگی کی اور مطلب ایک اسحاق دار صاحب علا معاملہ اسحاق دار صاحب کی سادگی کہیں یا ان کی زبان کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی بہت سوچی سمجھی چیز ہے کہ اسحاق دار صاحب دوسری دفعہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کا برا حال کرنے والے جو دو جرنیل تھے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب اور جنرل فیض امید صاحب وہ مطلب مافی ان کو ہے یا نہیں ہے ان کے خاتے میں نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نے ان کے خاتے میں لیکن سسٹم ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے یہ اور دوسرا کہ دو جرنیلوں کا ذکر چھڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک جرنیل صاحب تھے شفاعت شاہ صاحب اور ایک جرنیل تھے فیض امید صاحب تو فراغوگی کا معاملہ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ری لانچ کر دیا گیا ایک تیہ شدہ بات کو ری لانچ کر دیا گیا تو بات ادھر ادھر ہوگی پاکستان کے میڈیا کی یاد داشت بس اتنی ہیں کہ نئی خبر آنے کی دیر ہوتی ہے پرانا ایشو ہتم تو فیض امید صاحب علیہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا جو کہلے کہ آپ نیشنل میڈیا کے اوپر مذاکرے انہیں شروع ہوئے گفتگو چل پڑی جرنیلوں کی کرپشن کرپٹ جرنیلوں کی کرپشن سارے جرنیلوں کی نہیں جو کرپٹ جرنیل ہیں کئی جرنیل مارے سامنے بھی ہیں جن کو زمانے کی ہوا نہیں لگی اللہ تعالی خوش رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے کرپشن نہیں کی تو ویسے تو انسٹوٹیشنلی جرنیل اماندار بھی ہو تو ادارہ ان کی ویسی خدمت کر دیتا لیکن زندگی اچھی گزر جاتی ہے باقی لیکن جو اندر کی حوث اور حرث جو ہے وہ کسی کو چمٹ جائے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے تو جنرل فیض کو بھی وہی چمٹی ہوئی تھی جنرل شفاعت کو بھی وہی چمٹی ہوئی تھی تو ادھر جنرل فیض صاحب کا معاملہ چھڑا سپریم کورٹ میں ادھر جو ہے وہ فراغوگی کا تیہ شدہ معاملہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے تمام میڈیا کے اوپر نشر شروع ہونا ہو گیا اور ادھر جنرل شفاعت کا ذکر چھڑا فیکٹ انڈ فوکس کی طرف سے یعنی کہ احمد دورانی صاحب کی جو ویب سائٹ ہے اس کی طرف سے تو ساتھ ہی سر کے فراغوگی کے پاسپورٹ کی بات چھڑ گی فراغوگی کا پاسپورٹ چھڑا ہے تو جناب لسیم عمدانی اب یہ خیال جو ہے یہ باریک خیال جو ہے یہ میرا نہیں ہے میں کریڈٹ دوں گا رضوان رزی صاحب کو بیٹھک میں انہوں نے اس پر رائزنی کی تھی جو دل کو لگتی ہے بات ورنہ اچھا فراغوگی چلی گی ملک سے باہر کس نے پیجی جنرل باجوہ صاحب نے یار اس کو اگر اتنا پاکستان کے سسٹم کو تکلیف ہے پاکستان کی ریاست کو اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر جنرل باجوہ صاحب کو بلا کے پوچھے کہ یہ فراغوگی کیسے گئی تھی کس طرح باہر گئی تھی اب کیا گئی بات پہ حجت کرنا کہ فراغوگی پاکستان سے باہر ہے وہ پاسپورٹ وہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے فلانی جگہ در ٹیم ٹمکانی جگہ وہ وہاں کا پاسپورٹ ہو یا جناب چیچوں کی ملیاں کا ہو پاکستان کا ہو یا کہیں اور کا ہو سانوگی یا تو اس کو پکڑ کے لے ہیں اگر لانی سکتے تو وہ جناب علی وہ جگہ کون سی ہے جو ان کا ویناتو ہی جی ویناتو کی ویناتو ویناتو جگہ ہے تو سانوگی نان ایشیو کو ایشیو بنایا ہوگا ہے ایشیو اصل میں جنرل شفاعت کی کرپشن ہے ایشیو اصل میں جنرل فیض امید صاحب کی چیرہ دستیاں ہیں لیکن یہاں پر سسٹم جو ہے وہ بچا رہا ہے اور نواز شیف صاحب جس کا ذکر کرنا اب مناسب نہیں سمجھتے مسئلہ تو ہوگی کوئی ہم تو مسئلت کوش کو پسند نہیں کرتے مسئلت کوشی کو لیکن پھر بھی مسئلہ تو ہوگی انہوں نے نام لے نہ چھوڑا ہویا ابھی تک لیکن وہ پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا سلیم صافی کے پروگرام میں اس آگڈار صاحب نے کہ جب ان سے پوچھا کہ عمران خان کو آپ سیکیوٹی رسک قرار دیتے ہیں جو ان کو لائے تھے ان کا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ پینڈنگ ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ truth and reconciliation commission کر لیں معافی مانگیں اور آگے جائیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چند دماغوں سے جن میں ایک دماغ نواز شریف صاحب کا ہے یا دل وہاں سے یہ نام مٹے نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے لیکن سسٹم ان کو بچار ہے کہ نواز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ نہیں سا رہت نہیں کچھ ہونا تو اسی آنا تھے آو نہیں تھے فرولہ بارس تو اب وہ اس انتظار میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ساکڈار صاحب خراب نہ کہیں پر کر دیں نواز شریف صاحب کے ارادے تو یہ ہیں یا کہ آئیں گے تو یہ کریں گے دوسرا آج اسمبلی کے اندر یا پارلیمان کے اندر سینٹ کے اندر کھڑے ہوکے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ کسی بات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دہشتگردی ہم نے ختم کی بات کرتے کرتے رد الفساد اے پی ایس اور پھر کہ ہم نے سب ختم کیا لیکن پھر وہ کون تھا جس نے دہشتگردوں پہلے تو افغانوں کو انگیج کیا فیس صاحب یعنی وہ جو تھی امریکہ کے انخلاق کے بعد اور پھر ان سے معایدے کیے کس نے کیے فیس صاحب نے اور فیس صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے یہ امران خان صاحب بھی ساتھ تھے جو پاکستان میں طالبان کے نمائندے تھے بقول طالبان کے جنہوں نے پاکستان میں مقدمہ لڑا ہے ہمیشہ طالبان کا دہشتگردوں کا تو اور تیسرے تھے باجوا صاحب اور ان کی اجازت کے بغیر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو وہ آج یہی گلا شکوا کر رہے تھے اشارہ وہ انہی دو جرنیلوں کی طرف کر رہے تھے کہ پوچھیں ان سے کہ کس نے یہ کیا ہے لیکن سسٹم گاندہ نہیں کسے جرنیل انہی سے پھٹ سکتے وہ چاہے ملک توڑ چکا ہو یا کرپشن میں وہ گوڑے گوڑے بلکہ گوڑے گوڑے کیا کہ پورے کا پورا دھسا ہوا ہو بلکہ اس کی آلولاد تک دھسی ہوئی ہو کوئی مددل خالہ جی کا وڑا ہے کہ آپ کے جناب فلیٹ ہوں ادھر آپ کور کمانڈر لور ہوں اور جناب مینہیٹن میں آپ کے فلیٹ ہوں لیکشری فلیٹ تو یہ سر یہ سسٹم ان جرنیلوں کو بچا رہا ہے اور میں بتانے کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں تو وہ میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ کہ ایک ٹویٹ میں لکھا ہے مندرانی صاحب یہ لیں دستاویزی ثبوت کے کیسے پاسپورٹ خریدا گیا کس کے ذریعے خریدا گیا اور جس نے خریدا اس کا ایر ویسے کیا تعلق ہے ویناتو کی معیشت یہ سب سے بڑا حصہ ہے ہی اس طرح کے پاسپورٹ بیچنے کے کاروبار میں آپ تو تحقیقاتی صحافی ہیں پھر بغیر تحقیق کے یہ دعویٰ کیسے کر دیا ہمیں معلوم ہے کہ آج کل تحریک انصاف کی لائن لینے سے ویوز بڑھتے ہیں لیکن ایسا بھی کیا کہ آ کے اپنی صحافت پر سمجھوتا کر لیں احمد رانی اور پھر انہوں نے یہ افغراب دیکھیں تو انہوں نے وہ وہ بینک ٹرانزیشن جو ہے وہ فرد شہزادی یہ ان کے ثبوت بھی ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں اور بیسیکلی احمد رانی صاحب کہہ رہے ہیں فیک نیوز بائی دی پاکستان پاکستان's بیگس نیوز نیٹورک جیو ان جنگ گروپ پاسپورٹ ایمیج سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا is فوٹو شاپ اور فیک کرائم in the name of news by once a wonderful news organization اچھا اب یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا وہ ان سے منی لارڈنگ کر لی بھئی وہ پاکستان سے باہر آپ کی گرفت میں ہے یہ بیعث چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے اور احمد رانی صاحب بھی اچھے خاصے سیانے بیانے آدمی ہیں ایک طرف جنرل شفاعت کی خبر دیتے ہیں دوسری طرف وہ اسی ٹریپ میں جو ٹریپ بکول رزوان رزی صاحب کے ہے اس میں وہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور وہ جناب مطلب صرف میں جو اور بھی بڑے ٹویٹ ہیں میں وہ شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن میں صرف یہ جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ شاید اس معاملے کے اوپر کہ کوئی کرپٹ جرنیل پکڑا جائے اس کو قانون کے کٹیرے میں لایا جائے کوئی ایسا جرنیل جو پاکستان کا بیڑا غرق کر گیا ہے اس کو پکڑیں اور قانون کے کٹیرے میں لائیں اس سے سوال کیے جائیں اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو طالبان کو پاکستان میں لابسایا تھا وجہ کیا تھی ان سے پوچھا جائے کہ یہ آر ٹی ایس رنے کی ضرورت کیا تھی ججوں کو کیوں مینج کیا ٹارگٹ کیا تھا چاہتے کیا تھے اور پھر عمران حان صاحب سے ہاتھ کیوں کھینچا یہ باتیں ان کی زبان سے قوم کو پتہ چلنی چاہیے لیکن سسٹم جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کوئی آرمی چیف یوں پکڑا گیا کوئی ڈی جی آئی ایس آئی قانون کے کٹیرے میں آ گیا تو پھر مستقبل میں گنجائش نہیں بچے گی کون سی گنجائش نہیں بچے گی کہ جس کی امید ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے اوپر جو وسائل جو خرچ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں یا نہ ہوں یا پرانی روٹین چلتی رہے کیونکہ کڑی امید ہے کڑی نہیں یہ غلط ہوتا ہے کڑی کوئی امید ہے کہ پاکستان کی اگر معاشی صورتحال جو جس طرف معاملہ جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے خراب اور کیا ہونے ہیں سر اتنے خراب معاشی معاملہ جس ملک کے ہو جائیں اس ملک کا قائم رہنا جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے لیکن اللہ پاک نے پاکستان کی اوپر رحمت کی پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے قائم بھی ہے ماشاء اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا اس کے بعد تو بہتری ہونی ہے تو پلیننگ چیک کریں کہ سسٹم یہ چاہتا ہے کہ جرنیلوں کو اگر کٹیرے میں لائیا گیا تو پھر اچھے حالات جب پاکستان کی ہوں گے تب ہمارے پاس مارجن نہیں ہوگا اپنی من مرضی کرنے کا پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کے زبردستوں کی گرفت کمزور ہو جائے گی جو آنے والا وقت ہے وہ اچھا ہے تو اچھے وقت کے لیے بچا رکھے اب جنرل آسمانیر صاحب تو کہتے ہیں کہ جو سمگلنگ میں ملوث ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا کوئی افسر اس کے ساتھ مگلنگ والا سلوک ہوگا یا پھر نلائک والا وہ ریاست کے اندر سیاست کے اندر اندر مداخلت کے کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے وہ جس نے جو جرم کیا ہے میں آپ کو پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چیرمین واپڈا جو ابھی بھی ہیں سجاد غنی ان کا نام ہے ان کے کرپشن کا کوئی ذکر تھا ان کے انکوائری تھی واپڈا کے کسی افسر نے متصب کو درخواست دی تھی ان درخواست وں کرنے جو عادی دماغ ہوتا ہے اس کو وہ لے رہے ہیں گننے کے سمندر کی لے رہے ہیں گننے کے اوپر بھی لگا دینا تو وہ وہاں سے بھی پیسے بنا لیتا تو سجاد غنی صاحب کا معاملہ کچھ اسی طرح کہی ہے تو جب میں نے ان کا ذکر کیا تو مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا شدید دباؤ اور جو صحافیوں کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے میری ایک سٹیٹ کے ہائی افیشل کے ساتھ ایک منصب دار کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ سجاد غنی اتنا چہتہ کیوں ہے پاکستان کی سکیورٹی سیبلشمنٹ کا کوئی چہتہ نہیں سر ہمارا تو کوئی چہتہ نہیں میں نے کہا جی پھر یہ جناب ہمیں جناب آکے ٹکریں وجریں ہیں ٹرک سدہ آندھے ساڑھے چڑھ جاندھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے ہائی افیشل ہیں ان کے خیال کرپشن کے مطلق وہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور ان صاحب کے مطلق بھی وہی ہیں یعنی کہ چیئرمن بابڈا صاحب کے مطلق بھی وہی ہیں تو لیکن سسٹم تھا جو مجھے اس بات کے اوپر سزا دینے کے اوپر بھی امادہ تھا کہ آپ ایک ریٹیر جنرل کی کرپشن کے اوپر بات کس طرح آپ کر سکتے ہیں اور جنرل شفاعت اور جنرل فیض امید کا بھی جب آپ ذکر کریں گے تو ماتھوں پر بل پڑتے ہیں ان کی کرپشن کا تو یہ جو سب کچھ اس وقت جو ہے یہ سموک سکرین کہتے ہیں اس کو غالباً یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ورنہ گوگی تو اس ملک میں مجود نہیں ہے اس کی کرپشن کا راگ لابنے کا کیا تک کیا بنتا ہے لیکن لابا جائے گا کیوں کیونکہ سسٹم نہیں چاہتا کہ کوئی ریٹیٹ جرنیل جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئے باقی سر اللہ وارس فیل وقت میں صرف اتنے ہی کہوں گا جس طرح پچھتر سال سے ہم یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چل نہیں پا رہا سٹائل بدل لو اور جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ اس طبعہ کا آدمی چیف آف آرمی سٹاف سسٹم کس طرح برداشت کرے گا بات بات سوری